بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین شب برات کے حوالے سے بہت ساری باتیں افراد اور تفریر ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کچھ لوگ تو اس میں اتنا غلو کرتے ہیں اتنا غلو کرتے ہیں کہ بہت ساری اضافی چیزوں کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل نہیں تھی اس کو شامل کر کے بہت زیادہ شب برات منانے کا ان کے ہاں طریقہ موجود ہے بہت ساری خرافات شامل ہو گئی ہیں اور نئے نئے طریقے اور عبادات لوگوں نے نکالا ہوا ہے اس کے مقابلے میں کچھ لوگ شب برات کی فضیلت سے ہی منکر ہیں تو ایک طرف سے افراد اور ایک طرف سے تفریر لیکن جو صحیح بات ہے وہ ہے اعتدال اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ثبوت ہے جس طرح آپ نے عبادت کی ہے جس طرح آپ نے بتایا ہے اسی طرح عبادت کرنا یہ ہے اعتدال اور اتبا اتبا کس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا تابعین کا تبا تابعین کا محدسین اعظام کا ان کی بات ماننا ان کے نقش قدم پر چلنا ان کے طریقے پر چلنا یہ ہے اعتدال اب اس زمانے میں افراد اور تفریر دونوں راہیں چل چکی ہیں اس لئے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ راہ اعتدال پر چلتے ہوئے اس رات کو منائیں دن کو منائیں اور اسی طریقے سے عبادت کریں اسی لئے شب برات کے حوالے سے جتنی بھی تقریبا میرے استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مد ذلہ العالی نے اس حوالے سے بڑی ہی پیاری اور معتدل بات کہی ہے ان کی تحقیق اور انتہائی عادلانہ فیصلہ یہ ہے فرماتے ہیں کہ شب برات کے حوالے سے تقریبا دس صحابہ کرام سے روایات اور احادیث ثابت ہیں اگرچہ وہ ساری ضعیف ہیں اکثر ان میں سے ضعیف ہیں لیکن محدثین کا ایک اصول ہے ایک فیصلہ ہے کہ جس ضعیف روایت کی تائید مختلف طرق سے ہوتی ہو مختلف صحابہ سے ہوتی ہو مختلف روایات سے ہوتی ہو تو اس کو بھی صحت اور معمول بہا کا درجہ دیا جاتا ہے یعنی اس کو بھی صحیح قرار دیا جاتا ہے اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلکل غلط ہے بلکل اصلیت نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں تو اب حضرت مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت مفتی تقیثمانی صاحب کے والد محترم ہیں ان کا بڑا معتدلانہ جملہ ہے اس سوالے سے فرمائیں کہ بھائی جو چیز جس درجہ ثابت ہے اسی درجہ اس پر رکھنا ہے اس کو اسی درجہ پر رکھنا ہے اس سے آگے نہیں بڑھانا ہے اس سے کم نہیں کرنا ہے مثلا اس میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے شب برات کو حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو رمضان آئے شابان کئی شابان آئے تو آپ صرف ایک شابان کی شب برات کو قبرستان چلے گئے تو ٹھیک ہے آپ بھی کبھی کسی شابان کی رات کو چلے جائیں چودوی رات کو پندریوی رات کو چلے جائیں پھر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اسی طرح جائیں آپ خاموشی سے الگ سے گئے جا کر وہاں جا کر ان کے لیے دعا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں لیکن اس کو بنیاد بنا کر قبرستان جانے کا جو احتمام کیا جاتا ہے جس میلے کا سا سما ہوتا ہے مرد عورتیں چھوٹے بڑے جس انداز میں جاتے ہیں جتنی بے پردگی ہوتی ہے اور پھر جو وہاں خرافات ہوتی ہیں اس رات بھی یقیناً اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے نہ اس احتمام کا ثبوت ہے نہ ہر سال جانے کا ثبوت ہے اور نہیں اس طرح وہاں مرد و زن کا چھوٹے بڑوں کا سب کا جانا ثابت ہے بس آپ گئے ہیں کبھی آپ بھی اکیلے جائیں جا کر آ جائیں